سید احمد جیلانی نہیں ہے یہ بھائی یار کنیکٹی نہیں ہو رہا ہے ہلو اور اگرانی کے پنزلے میں جمعے کی رات دھر گئے ہند پاک لائن اف کنٹرول پر چاکہ داباک کے علاقے میں ہندوستانی فوج کے اہلکاروں نے دو سے تین مستبع افراد کو لائن اف کنٹرول کے پار سے ہندوستانی علاقے میں گھستے ہوئے دیکھا جس کے بعد اندر اندازوں کو بھارتی فوج نے چیلنج کیا جس کے بعد ان کی جانب سے فوج پر فائرنگ شروع کر دی گئی جس پر بھارتی فوج کی جانب سے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی گئی اس دوران بھارتی فوج کا ایک سپاہی زکمی ہو گیا اسے فوری طور پر پہنچ کے آرمی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے دوسری جانب چاہدہ باق کے علاقے میں بھی دہچتگردوں اور فوج کے درمیان وقف وقفے سے لڑائی جاری ہے لائن اف کنٹرول پر دہچتگردوں اور فوج کے درمیان فائرنگ کے تبادلی کی اطلاع ملتے ہی پولس ایسو جی اور سی آر پی اف نے لائن اف کنٹرول کے اطراف کے علاقے میں گشت ناکبندی اور تلاشی کی کاروائیاں شروع کر دی ہیں نیز ایڈنگ کی ٹیم اس سمیں پہنچی ہے پنچ کے ایلو سی کی علاقے میں آپ کو بتاہ دیں کہ آج دیر رات کو پنچ کے چکن راواغ میں نیندرن ریکھا کے اس پار سے پاکستان کے طرف سے اتنکیوں کو گسپیٹ کروا جاری تھی جن کی حرکت کو دیکھتے ہوئے بھارتی سانہ نے انہیں لکارا اور اتنکیوں کی طرف سے بھارتی سانہ پر گولی باری کی گئی جس کے بعد دونوں طرف سے لگاتر گولی باری جاری ہے اور اس گولی باری میں سانہ کے ایک جوان کے گھائی لونے کی بھی خبر آ رہی ہے آپ کو بتاہ دیں کہ اس کے بعد جتنا بھی ایلو سی کی آس پاس کا علاقہ ہے اس کی گھیرہ بندی کر لی گئی ہے اور وہیں دوسری طرف ایسو جی اور سی ایر پی ایف کی طرف سے جو چکہ میں بھا کے پیرل کا علاقہ ہے بلکل پولس ندی کے اس طرف کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے جب ناکے لگائے ہوئے ہیں اور لگاتا جو ہے مزر رکھے ہوئے کہ اگر آتنکی اس طرف سے گھسپیڑ کرنے میں سفل ہوتے ہیں تو ان کو یہاں دھر کیا جا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار جو ہے جوان جو ہے انتھیاروں سے لہت سو کر پوری مستعدی کے سمیں اس ساتھ اس سمیں دیر رات کا سمیں اور یہاں پر پیرہ دے رہے ہیں اور پوری تیاری سے ہی ہیں کیونکہ پاکستان کی طرف سے لگاتا آتنکیوں کو اس طرف گھسپیڑ کرنے کی کوشی کیا جاتی ہے اور جس کو بھارتی احسانہ ناکام بنا دی ہے پچھلے دنوں میں بھارتی احسانہ نے نیندر ریکھا پر اسی پرکار جو ہے تین گسپیڑیوں کو دبوچا تھا اور ان سے بھاری ماتر میں اتھیار گولہ باری اور گولہ باری کا سمان اور ساتھ ہی جو ہے ڈرگز بڑاوٹ کیا تھے اس کے بعد ایک بار پھر جو پاکستان کی طرف سے ناکام کوشی کی گئے تھے جس کو سینہ نے ناکام بنا دیا تھا اور بھاری ماتر میں اتھیار باہت کیا تھے لگہ تر پاکستان کی طرف سے اس طرح کی کوششیں جاری ہیں اور بھارتی احسانہ اور سرکشاوال جو ہے اس کو ناکام بنا رہے ہیں تاکہ اتنگیوں کے اس طرف نہ آنے دیا جازے کی مونیش شرمان نیوزیڈ نیٹویک ایلو سی پونچ بڑگام پولیس نے مونیشیات کے خلاف ناربل میں مقام شہریوں کے ساتھ مل کر خدرو بھانگ خدرو بھانگ کو تباکہ دیا یہ مہم ناربل گلمرگ ہائیوے پر مازہمہ سے ناربل مین چوک تک ہوئی ہے بعد میں ناربل چوک میں ایک تقریب منقد بھی جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ معاشر میں منشیات کی لت کو ختم کرنا اور نوجوانوں کو اس سے باز رکھنے میں ہر ایک شہری کو رول نبھانا چاہیے مقام شہروں نے پولیس کے اس اقدام کے ستائش کی اور کہا کے اس طرح کی مہم جاری رکھی جائے ترین قدم اٹھایا گیا ہے جہر کے پولیس کی اور سے خسکر بڑھگام پولیس کی اور سے کہ انہوں نے ناربل سیبل سوسائیٹی کے ساتھ اس کو مرج کر کے مازہمہ سے لے کے ہم آئے ہیں ناربل تک سکو جائیں گے ہم جو بھی یہاں پہ بانگ کا چھوڑے چھوڑے درک پر پیٹ پہ دے ہیں تو ان کو ہم اکھار پھینک کر ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ آئندہ جو آنے والی نسل ہیں ان کے لئے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی اس نشلی چیزوں میں ملوث نہ ہوئے کی جن سے ان کی صحت کے اوپر اثر پڑے کیونکہ اس کے اوپر ہم بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ جتنے بھی یہاں پہ ناربل سیبل سٹری کے لوگ ہیں تو اس کو دیکھ دیکھ کر کے کہ جہاں سے بھی بانگ ہے بھی ملے گی تو اس کا ہم بلکل ختم کر دیں گے تاکہ جو ہمارے آنے والی نسل ہیں جو ہماری نوجوانے یہاں پہ اس لطف سے بچ جائے ہم جو ہے ناربل کے جو باشور لوگ ہیں ان کی مدد سے اور اکٹھے اس بات اور آپ خود دیکھتے ہیں اور روڈ پہ چل رہے ہیں یہ جو بانگ ہے کیونکہ ہمارے نوجوان یہاں اس کی وجہ سے غلط راستہ اکتیار کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس بدت کو ہم یہاں سے جرسے اڑھار دیں گے میں شکر گزار ہوں دسٹر برگام پلیس ایس کی معاگام کا جنہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ ناربل بانگ سے مفت ہو میں تمام نوجوانوں سے گھگارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے گھروں کے سامنے جو بھی بانگ ہے وہ ختم کرے سابر دس مینکہ نس یوزن مانچہ یہاں سے جوان مبتلا گائی لاکٹ لاکٹ باچ مبتلا گائی نیچو چھو مہلس نیچ گسان جدہ کاران چھو بلکل یو حی اس چھو سٹھا شکریہ کران یوزن ڈیس پی معاگام چھے ایسا چھو معاگام چھے ڈیو ناربل چھے ایمو چالو آخ مویماز یا ساز فلاور پیٹھے تو ناربل سٹاٹ کریوزن دچین کھوویر ہر ایک شہری پہ یہ فرجابلین بنتا ہے کہ وہ اس رول کو نباہ ہیں اور معاشرے کو بچانے میں اپنا رول ادا کریں تاکہ آنے والے وقت میں اور یہ اگر خطرناک صورت اختیار کر گیا تو اس کو پھر واپس پٹری پہ لانے میں بہت دیر لگے گیا اور بہت مشکل بھی ہے اور اسی لئے ہر ایک شہری پہ یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنا رول نباہ ہے اور اس مہم میں بچر کر حصہ لے اور معاشرے کو بچانے میں اپنا تعاون دے جوزن جمہ کشمیر کیلئے مناربل سے منیر حسین خورا گورمن نگری کالج ماغا میں انگلس ڈپارٹمنٹ کی سربرا ڈاکٹر شبینہ نے کالج کی ایک تقریب میں ریسرچ میتھرڈولوجی یعنی تحقیق تحریر اور طریقے کار پر ایک توسیر خطبہ دیا یہ تقریب کالج کے کانفرنس ہال میں منقد بھی اس پروگرام کا احتمام اس لئے کیا گیا تھا تاکہ تحقیق و تدریس کے سیکھنے کی عمل کے بارے میں بہتر تفہیم کو فروغ دیا جا سکے کالج کے پرنسپل پروفیسر محمد حسین ملک نے تقریب کی صدارت کی جبکہ کالج کے مختلف شعبوں کے اساتحزہ اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر خدوستقبالیہ شعب ایڈوکیشن کی سربرا ڈاکٹر سبینہ نے پیش کیا جبکہ کالج کے پرنسپل پروفیسر محمد حسین ملک نے اپنے صدارتی خطاب میں شکریہ ادا کیا بیجی پی کے سینئر لیڈر دیوراج نے راجوری زلک ادھار اور گبر علاقے میں کے ملٹنسی متاثر ہے خاندانوں سے ملاقات کی اور ماغریند خاندانوں کو راشن کا مطالبہ کیا نا اکتبر دوہزار پانچ کو ملٹنٹوں نے ان علاقوں کے چار خاندانوں کے دس لوگوں کے گلے کار دیئے تھے یہ پندرہ خاندان اٹھارہ سال قبل اپنی جان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور تب سے یہ محکم زیرات کے کورٹرس میں مقیم ہیں گزرشتہ اٹھارہ سال سے یہ لوگ انصاف کے منتظر ہیں سال ان کو ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے یہاں ان کے بچے ہیں جو یہ گروبت کی بجا سے اپنی پڑھائی بھی بیچ میں شوڑ گئے ہیں اور یہ بڑے ہی پریشان فیملی ہے ان کی سائیتہ کی جائے ان کو ٹریٹ کیا جائے ایسے ہی جیسے باقی میگرینٹ لوگ ہیں اس یو ٹی کے تو ہم پھر بھی کوشش کریں گے لیکن میں ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کا جو معاملہ ہے ان کا جو میٹر ہے اس کو ٹیک اپ کیا جائے اور ان کو بھی امداد ہے جو وہ ایڈ پار ان کے دی جائے ڈائرکٹس کول ایڈوکیشن کشمیر تصدق قسین میر کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کے سلسلے میں پیر تک سکولوں میں سرمایہ تاطلات کے بارے میں حتمی فیصلہ لیا جائے گا اور درجہ حرارت میں کمی واقع ہونے کی صورت میں جولائے کے پہلے ہفتے میں سرمایہ تاطلات کا اعلان متوقع ہے بجبہہ انتناگ میں زباپا ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ میں جسمانی طور پر کمزور ایسے طالب علموں کی عزت افضائی کے سلسلے میں منقضہ تقریب میں شرکت کے دوران تصدق نے ان باتوں کا اظہار کیا یہ تقریب حالیہ میٹرکولیشن امتحانات میں نمائن کر کر دکی دکھانے والے سپیشلی ایبل طالب علموں کے احزاز میں منقض کی گئی ہم دیکھتے ہیں اگر ٹیمپریجر میں ڈپ ہوا تو پھر ہم دیکھیں گی جولائی میں ہم کریں گے اگر ٹیمپریجر میں ڈپ نہیں ہوتا ہے انکریز ہی ہوتا ہے تو دین ویل ٹیک ایک آل آن میں ایسے بچوں کو انکریز کرنا ایسے بچوں کو رہیبلیٹ کرنا ایک تو سرکار کی بھی ذمہواری ہے دوسرا اگر کوئی ایسا انشوٹ چلتا ہے تو اس کو آگے کوئی دشواری نہ ہو اس کو اسٹیبلشمنٹ میں یا اس کی فردر سٹرنگتھننگ کے لیے کوئی دشواری اگر ہوتی ہے یہاں بیٹھا ہوں میں دیکھوں گا اگر کوئی دشواری ہوگی we will try to redress that issue زلہ پنج میں ایڈونچر ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے محکم سیاحت متحرک نظر آ رہا ہے زمن میں زلے کی تحصیل منڈی میں پیر پنچال کے پہاڑوں پر واقعی غیر ترقی آفتہ سیاحتی مقام پر میگا ٹریکنگ ٹور کا انعقاد کیا گیا میگا ٹریکنگ زلہ پنج میں اپنی نوعیت کا پہلا ٹریکنگ پروگرام تھا نیوز ایٹین نے اس ٹریکنگ ٹور میں شامل کچھ خواتین اور ڈی ڈی سی کی چیئر پرسن سے بات کی تو ہنڈگاہ کے پنج میں سیاحت خصوصاً ٹریکنگ کی بہت گنجائش ہے اس لئے انتظامیں کو اس سمت میں کام کرنا چاہیے لائمسکیپنگ بھی ہونی ہے ویپوئنس فلال کپی بیس کانپ بن رہا ہے آرین بی ایڈگیٹنگ جن کے سپورٹ کانسل کا ایک پلے گراؤنڈ یہاں بن رہا ہے سٹیڈیم رادر سو ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس فیسٹیویل کو سالانہ ایک آئیٹم بنا دیں اور یہ تین پروجیکس ہیں نیچے اڈائی میں وہ ہم کمپریٹ کرتے ہیں اور اگر ہم اسی طریقے کا یہ فیسٹ اگر کسی بڑے لیول پر پر موٹ کرتے ہیں باہر کی جنہوں ڈویجنز کے اگر ہم لوگوں کو یہاں پر لے کے آتے ہیں ان کو یہاں کے چیزیں بتاتے ہیں تو مجھے اگر ایک فوٹ فوٹ میسج جائے گا یہاں کے لوکلز باہر کے لوگوں میں اور شاید ہمارا پونچ ڈسٹک کی جو ڈویجنز رکی ہوئی ہے وہ کہیں نہیں اپگریٹ ہو جائے یہاں پر دور درہ سے ٹورسٹ جو آتے ہیں ہم کوشش یہی کریں کہ یہاں پر جو ہے کچھ بنگلو ٹائپ یا ایسا کچھ بنائے جائے جہاں ہمارے لوگ نائٹ سٹے بھی کر سکے اور باقی بھی جتنا ہو سکے ڈپارٹمنٹ کی اور سے ہماری لوگوں کی اور سے ہم پوری کوشش کریں گے یہاں جب بھی توتی کو ڈیولپمنٹ کریں گے اور جب مہنی یہاں پہنچ سکتے ہیں تو باہر کے لوگ آ سکتے ہیں اور یہ ایک میسج ہے لوگوں کے لئے پہنچ میں آئیں اور آ کر یہاں پر ٹریکن کریں پراکریٹک نظاریں لیں تاکہ یہاں گردر کے بنائے ان کو دیکھیں اور اس کو آگے بنائیں کہ پہنچ کا ٹورنگ جو ہے دل بھوز گئی گورمنٹ ڈگری کالج پاپور میں چل رہی دو روزہ بنکاک سلوٹ مارشل آٹ چیمپنشپ اختتام پذر ہوئی جس میں وادی کے تین سو کے قریب بچے حصہ لے رہے تھے چیمپنشپ میں دیر سو کے قریب بچوں نے مختلف میڈل حاصل کر کے قومی کھیلوں میں جگہ بنائی جن میں ایک نننی کھلاری ماریا بلال حبیب نے اچھی کار کلدگی کا مظاہرہ کر کے نیشنل میں اپنی جگہ بنائی ہے اچھا پر فرمز کریں گے تو بہت نیشن نمت ہو جائیں گے یہ بچوں کے لئے ایک بیسک پیلیٹ فرم ہے ایک پیلیٹ فرم ریپٹی کمیشنر ارنطاق سید فخر الدین حامد نے عید الازحا کے آنی والی تقریبات کے انتظامات کا جازہ لینے کے ایک میٹنگ کی صدارت کی بشمل قربانی کے جانوروں کی مقررہ مقامات پر دستیابی اور منڈی میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لئے افسران کو متعدد ہدایت جاری کی انہوں نے مزید ہدایت دی کی مارکٹ چیکنگ ٹیم میں تشکیل دیں تاکہ قیومتوں کو کنٹرول میں رکھا جا اور چارجنگ کو روکا جا سکے اس کے علاوہ انہوں نے بجلی پانی ٹریفک صفائی سترائی کی ہموار فراہمی کی بھی ہدایت کی انہوں نے تمام اہم مقامات پر ایمبلنس کے ساتھ ڈکٹروں اور پیرامیڈکس کی تیم تینات کرنے کی ہدایت کی وقت ایک بریک اپ بریک کے بعد پھر لوٹیں گے جے کلیچ میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ڈکٹر منظور آئی کیئر سنٹر سرنگر نے ڈی میڈوز ہوتل دراس کے اس طرح سے ایک مفت آئی سپیسلسٹ میڈیکل قیم کا نقاط کیا اس میں کل آٹھ سو مریضوں کا آنکھوں کے مختلف مسائل کا علاج کیا کیا جہا جہاں ڈکٹر خرشید اور ڈکٹر سیما مریضوں کے چیک اپ کے لیے موجود تھے اس کیمپ کو لگانے پر عمام نے ڈکٹروں اور ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا ہم لوگ نے یہ کیمپ آج ٹوئنٹی سیکنڈ جون ٹو تھاوزن ٹوئنٹی یہ کو کیا ہوا ہے یہاں پہ دراس میں اس کیمپ کا اوبجیکٹیو یہی تھا کہ دراس سے ہمارے وہاں بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں چونکہ یہاں ان کی لیے ایک یوی نمبر کے بعد مہاری سکتے جون پہلے وہ آری سکتے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم یہاں جائے تو یہاں پہ ان کا علاج جو جو ان کی تکلیفیں ہیں جتنا ہم سے ہو سکے گا تو ہم ان کا علاج یہی کریں اور اس کیمپ میں یہ کیمپ ہمارا بہت اچھا رہا ہمارا پہلا ایکسپیرینس ہے دراس میں ہم اس سے پہلے میں ہم نے بہت سارے کیمپ ترگیر میں کی ہیں اور اس دقے ہماری کلایبوریشن دی میڈوز کے مسٹر فیاض کاری صاحب اور مسٹر شمیم صاحب کی وجہ سے یہ کیمپ بہت کامیاب رہا ان کی ہمارے انہوں نے ہمارے سٹاف کا خیال رکھا اور یہاں پیشنٹ کا خیال رکھا ہے ہم نے آلموست چار سو پیشنٹ یہاں دیکھ ہوئے ہیں جن میں سے بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جن کی آنکھ کی پتلی کے اوپر یہ کور آیا جس کو ڈریجم کہتے ہیں جو ڈریجم یہاں بہت کامن ہے ڈریجم اس ماحول میں اس لئے زیادہ ہے یہ ڈیزرٹ ہے یہاں ڈرائی ہیٹ ہوگی ہے فری آئی میریکل کیم چلا ڈاکٹر منظور صاحب کی طرف سے ان کا جو کھلنے کے وہ یہاں پہ آئے ہیں لوگوں کو چیک اپ کر رہے ہیں فری دوائیاں دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا یہ سٹیپ یہاں پہ اٹھایا ہے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے کیونکہ یہاں کی گریب آگے باہر جا نہیں سکتی ہے آئی ٹیسٹ کے لئے تو ان کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے آج یہاں پہ جو فری میریکل آئی ٹیسٹ ہوا ان کو فری دوائیاں ملی تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انشید اٹھایا ہے جمعت العلماء سناشریعہ کرگل نے عشمت دری کی کوشش کے معاملے پر موقف واضح نہ کرنے پر زلہ پولس کی مذہمت کی ہے تنظیم نے کہا کہ واقعہ گاؤں میں پیش آنے والے عشمت دری کی کوشش کے معاملے پر واضح موقف کے ساتھ پولس سامنے نہیں آئی تو وہ زبردست احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے جمعت علماء سناشریعہ کرگل کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کی تمام مذہب کے لوگوں کو مذہمت کرنی چاہیے کیونکہ انسانیت کے خلاف ہے مذہبی تنظیم نے اس قاتون کی بھی تعریف کی جس نے محمد سے واقع پولس اسٹیشن میں جا کر شکایت کی اور مجرم کے خلاف ایف آر درج ہو سکی ہمیں آج ایک پریس کانفرنس انجام دینے میں وجہ یہ ہوئی کہ کچھ کل ایک دو دن سے ہم انتظار میں تھے کہ ہمارے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اس کیس کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کے اوپر کیسا ایکشن لیتا ہے آسکار پولیس دیپارٹمنٹ جو ہمیشہ ہمارے ڈسٹرک کے ہر مسائل کو پریس کانفرنس کے ذریعے ہمیشہ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں لیکن اس مسئلے میں کیوں خاموش ہیں کیوں عوام تک اس کا کوئی انفارمیشن نہیں دیا جا رہا لیکن آج ہماری سب جو ہے حد سے گزر گئی اور آج ہم مجبور ہوئے کہ کچھ کلمات عوام کے ساتھ رکھنے میں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ آگاہی دینے میں کوا کے بازار کھجونی کیموں علاقے میں مقامی لوگوں نے پینے کے پانی کی ادم دستیابی اور متعلقہ علاقے میں ڈرینج سسٹم کی خستحالی پر احتجاج کیا اور کچھ دیر تک انتناک کلگام کی اہم رابطہ سرد پر ٹریفیک کی آمد رفت کو روک دیا احتجاج باشندوں کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں پینے پانی کی زبردست قلت ہے جبکہ مقامی علاقے سے جس ڈرین کا گزر ہوتا ہے اس کا ڈرینج سسٹم نہ جب کشمیر یوٹی میں سی بی ایس سی دہلی کی جانب سے سترہ سے چوبیس جون تک ٹیچرز ٹریننگ پروگرام منقض کیا گیا جس میں بورڈ کے عالی افسران سمیت کئی ماہر ٹرینرز نشرکت کی ٹیچرز کے سکلز اور ان کے رول کو صحیح دھنگ سے بروکار لانے کے اس پروگرام کا انقاط کیا گیا ڈریکٹر ٹریننگ ڈاکٹر رام شنکر اور جوانڈ ڈریکٹر انجلی چھابرا نے بتایا کہ سی بی ایس سی نئی ایڈیوکیشن پولیسی پر گامزن ہے اور یوٹی پر خاص توجہ مرکوس کی جا رہی ہے جو بدلتا پر درست سے ہے اس کے لحاظ سے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنے کی آوشکتہ ہے اور اگر کچھ بھی اگر سنشت ہے وہ پریورتن ہے چینج ہمیشہ ہوتا رہتا ہے تو اس کے لحاظ سے ہمیں اپنے ٹیچرز کو بھی تیار کرنا ہے اپنے بچوں کو بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے سی بی ایسی جب بھی کبھی کوئی نئی یوگنا یا کوئی نیا پرویجن لے کے آتی ہے اس سے پہلے اپنے اسٹکھولڈر سے ہمیشہ بات کرتی ہے ایک ہمارا پروسیجر ہے اور ہم کوشش پوری کرتے ہیں چونکہ ہم ایک نشتل بورڈ ہیں تو ہم اس پوری جمعہداری کے ساتھ میں ان کے concerns کو بھی ہم cater کرتے ہیں to great extent جتنا possible ہم اسے accommodate بھی کرتے ہیں رہی بات جو changes کی تو این ای پی کے لحاظ سے جو ہمارے ایم سہم objectives ہیں ان کے لیے changes کی ضرورت ہے اور changes اس لیے بھی چاہیے کیونکہ ہمیں ترقی کی اور آگے بڑھنا ہے اس بلٹین میں فیلحال اتنا ہی نمسکار